بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج آپ بنانے جارہے ہیں مسور کی دال اور چکن کے کباب شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پورا دیکھا کریں اور چینل پہ نہیں ہے تو سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں لائک ضرور کیا کریں شیر زیادہ کیا کریں چلے شروع کرتے ہیں چکن اور دال مسور کے کباب بنانے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے سب سے پہلے میں یہ تین سو گرام بون لیس چکن لے رہی ہوں یہ ہم نے ڈال دی ہے اس کے بعد یہ ایک درمیانہ پیاز ہے اور آٹھ سے دس یہ جو یہ ہیں لسن کے یہ ہم نے ڈال دی ہے یہ ایک گلاس میں پانی ڈالیں گے اس میں میں زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ چکن ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے اس میں یہ والا ٹیبل سپون میں نے اجوائن ڈالی ہے یہی والا ٹیبل سپون میں نے یہ دردرہ مرچ ڈالی ہے یہ چار مرچیں یہ والی سوکھی ڈالی ہیں اس سے اس کا فیور بہر اچھا ہوگا یہ گرم مسالہ بھی یہ والا ہاف چمچ ڈالے میں نے اور یہ ایک تیز پتھ ہے بادیان کا پھول پورا نہیں ڈالنا میں نے آدھا ڈال ہے اور یہ دو دالچینی کے پیس ہیں چھوٹ چھوٹے ایک چمچ سونف کا میں نے ڈال دی ہے یہ ایک چمچ سکا دھنیا اور یہ ایک چمچ اسویں ڈال دیا یہ ایک چمچ زیرہ اور نمک آپ نے ہسوے ذائقہ ڈال لیں میں یہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لوں گی ایک ڈال دیا اب یہ ہاف ڈال دیا اور اس کو میں ڈھاپ دوں کی پکنے کے لئے ہم نے اس کو ڈھاپ دیا سارا کچھ ڈال کے اب یہ تھوڑا سا گل جائے پھر اس میں باقی جو ڈال میں بار میں ڈالیں گے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اب اس میں میں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اور ڈال ٹکن ہمارا بلکل جو ہے یہ دیکھیں ایسے ہو گیا ٹھیک ہے یہ والے دو کپ میں نے مسور کی ڈال دی یہ مسور کی ڈال یہ آپ کو پتہ نادک کی ڈال ہے اس میں بھی ہم نے پانی کم ہی ڈالیں نمکر میرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اس لئے میں نے اپنے حساب سے ڈالیا ہے یہ نیم گرم پانی ہے یہ میں آدھا گلاس اس میں ڈالیں گے بس اس کو ہم نے زیادہ نرم نہیں کرنا اس لئے اس کو بھی ہم ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے اگر ڈال بھیگی نہ ہو تو اس میں تھوڑا زیادہ پانی ڈالیں اگر ڈال بھیگی ہے تو اس میں آدھا گلاس بہت ہے پانی کا بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈال بھی ہو چلی ہے یہ بہت جلدی کباب بننے والے چلیں کی ڈال سے جلدی یہ کباب بنتے ہیں آپ اس کو وقفے وقفے سے حلاتے رہیے گا یہ نا آدھا دام کی آج پہ آدھی کچھی رہ جائے اور آدھی پاک جائے اور یہ بڑے مزک اور ٹیسٹی کباب بنتے ہیں ایک دفعہ ان کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ابھی پانچ میند میں اس کو اور رکھوں گی اس دال ہماری ہو گئی یہ دکھے بلکل صحیح اب میں چولہ کریں بند اب اس کو تھوڑی دیر ہم ٹھنڈا کریں گے اس کو میں سارے کو چوک کر لوں گی اب اچھی طرح سے مسالے جو ہے یہ والا ہم نکال دیں گے تیز پتہ فلیور تو اس میں آئے گیا باقی اس میں مسالے رہنے دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو میں اچھی طرح سے پیس لوں دل سارے میں نے یہ دیکھیں میکس کر لی یہ دیکھیں دل اور چکن کو میں نے میکس کر لیا چار ہری میرسیں یہ میں ڈال رہی ہوں اب اس میں ساتھ یہ آدھکٹوری دھنیاں یہ میں نے ڈال دیا دھو کے اچھی طرح ساتھ اس میں یہ میں یہ دو انڈے اور ساتھ چارٹ مسالہ اب ان سارے چیزوں کو میں میکس کر لوں گے یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے نمک آپ نے نمک اور مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے رکھا کریں کیونکہ کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے اور یہ آپ بنائیں گے آپ یقین کریں کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ ہم نے مسور کی دال اور چکن کے کباب بنا اتنے ٹیسٹی یہ کباب بنتے ہیں چینے اب اس کا کباب بنانا شروع کروں یہ دیکھیں یہ کباب اور یہ میں نے پینٹ ممک پھلی میں نے پیس کے یہ اس طرح کر لی باریک نہیں ہم نے کرنی اور اس کو اس میں اچھی طرح سے یوں ہم نے لگا لینا یہ دیکھیں ہاتھ کو سرگھیلہ ضرور کیجئے گا وہ پھر جو ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے زبردست ہے ہمارے کباب تیار ہو رہے ہیں اس کو جازرہ سا پانی لگا لیں تاکہ یہ پینٹ جو ہے ہماری اچھی طرح اس کو لگ جائے یہ دیکھ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جتنی دیر مرضی کم سے کم یہ دو ماہ تک یہ خراب نہیں ہوتے آپ اس کو بنا کے فریز کریں جیسے مرضی استعمال کریں یہ دیکھیں ہمارے کباب ہو گئے ہیں تیار اب ہم ان کو فری کریں گے آپ نے یہ دیکھیں اس طرح اس کی لک آ رہی ہے کتنی زبردست ہے آپ مجھے کمانٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو یہ کیسی لگی حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں یہ گیہ مارا گرم ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح گرم کر کے کباب ڈالیں گے اور اس میں ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے پہلے ہی گرونڈے ڈال دیا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک آئacaksکل اس کو ہم نے زیادہ خلانہ بھی لانا نہیں ہے زیادہ نیچے سے گرم ہو جائیں اچھی طرح براون ہو جائیں پھر ہم پڑھیں گے بسم اللہ یہ ہمارے مزیدار سے کباب تیار ہو گئے ہیں یہ آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست سے کباب بنتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جازت دیجئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ